السلام علیکم میری وائٹی فیملی سب کیسے میں بھی سب ٹھک ٹھک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہمیں بنانے جا رہے ہیں بریڈ پیزا بریڈ کے سلائز لی ہیں چیڈر چیز لی ہے چکن کو مارینیٹ کیا ہے پیزا سوس شنگریلا کی پیاس اور شملا میچ یہ انایا کا روزہ تھا تو میں اس کے لئے بنا رہی تھی فروٹ چٹ ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ میں ریسی پی ری کوٹ کر دی تھی چکن جو میں نے مارینیٹ کیا تھا اس میں نے دہیں، تکہ مسالہ، نمک ریڈ کرش چلی ڈال کے اس کو جو ہے میں نے مارینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا سا پندرہ سے بیس منٹ اس کو پھر میں نے تھوڑا سا اویل ڈال کے فریپان میں تو اس کو میں نے ریڈی کر لیا مارینیٹ والے چکن کو اب میں نے سلائز لیا ہے پانچ سلائز لیا ہے میں نے پانچ پیزے بنائے تھے سلائز کے اوپر میں نے سب سے پہلے پیزا سوس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ لگا لیا جس طرح تسی آپ نے مو دیتے کریم لانے ہونا ایسے طرح تسی چھوڑی دی مدد نال سلائز تے اتے پیزا سوس لانی ہے پانچوں سلائز پہ اچھی طرح سے آپ نے پیزا سوس جو ہے وہ لگا لینی ہے پیزا سوس لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو باقی میں نے چیزیں لی ہیں میں نے چکن وہ میں ایٹ کروں گی اگر میرے چینل پہ آپ لوگ نئے ہیں تو پلیز پھر لائک کار لو میرے چینل سبسکرائب کار لو ساتھ میں لگی بائی لیکن بٹن بھی پریس کار لیا کرو تاکہ میرے آنے والی ہر ریسی پر ویلوگ آپ لوگ کو جلدہ جلد مل سکے یہ جو ہے میری ہیلپ کر رہی ہیں مس کومال اسلام جو کہ سیٹی پورٹی ٹو میں ہیں وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں ساتھ ساتھ میں نے بولا تم بناو چلیں جی میری نیٹ کیا ہوا چکن اپ ایٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے آپ لوگوں نے لگا لینا ہے میری نیٹ کیا ہوا چکن اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو پیاس کٹنگ کی ہے جو شملا مچ کٹنگ کی ہے وہ لگانی ہے یہ دیکھیں جی شملا مچ میں نے لی تھی آدھی آدھی سے بھی کام لی تھی اور پیاس بھی میں نے کٹا ہوا پیاس تا جو ہنڈیا میں ڈالا تھا وہ ہی تھوڑا سا لے لیا تھا پیاس کٹ کے اور شملا مچ کٹ کے اس طرح آپ لوگوں نے ایڈ کر لینی ہے ٹماتر آپ لوگ ڈالا چاہتے ہیں تو ڈال لیں ویسے مجھے پسند نہیں تھے تو میں نے نہیں ڈال لے تھے ایسا مزیدار پیزا بنائنا کہ آپ لوگوں کی سسرال میں بنائیں گے تو واوا ہو جائے گی تو اسی ضرور بنا کے ٹرائے کرنا ہے مجھے کمنٹ بوکس میں بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کا پیزا کیسا بنا تھا بزار کا پیزا تو کھاتے رہتے ہیں گھر میں بھی ٹرائے کرنا چاہیے میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا میرا آؤٹ گلاس بن گیا تھا اب جی اس کے اوپر میں ڈالوں گی اولیوز اولیوز لازمی نہیں ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس ہیں تو آپ ڈال لیں اگر نہیں ہیں تو آپ لوگوں نے نہیں ڈال لیں ضروری نہیں ہیں کمپلسری نہیں ہیں اولیوز ڈالنے کے بعد میں نے جو ہے لاسٹ میں جو ہے وہ چیز ڈالی تھی پہلے آپ لوگوں نے میرے ساتھ مزاہ ہویا تھا پہلے میں نے چیز کو چیڈر چیز لی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے شرٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے سلائس کے اوپر لگایا تھا تو کمپلسلم کو کام لگ رہی تھی تو اس میڈم نے پھر سلائس کر کے وہ رکھی تھی تو آپ لوگوں نے سوچنا نہیں ہے کہ پہلے تو ایسے چیز ڈال لی اور بعد میں سلائس پالی آ رہی ہے اس نے اپنے سلائس میں اچھی باری ڈال لی تھی بعد میں جی تو ایسے کرش کر کے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے ڈال لی نی ہے شرٹ چیز بھی ملتی ہے اگر وہ اویلیبل ہے تو آپ لوگوں بھی ڈال لو چیز کے بغیر پیزا جو ہے نہیں بنے گا یہ کمپلسری ہے چیز آپ لوگوں نے ضرور ڈال لی ہے بربر کے ڈال لے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں اگر تو آپ لوگ کو زیادہ شک نہیں ہے چیز کا وہ پیزا ہی کیا جس میں چیز داؤں پیزا اچھا لگتا ہے زیادہ چیز کے ساتھ انہیا کو بہت پسند آیا اس نے بہت پسند کیا اس کا روزہ تھا میں نے سوچا اس کے لیے بناتی ہوں میں نے اس کے لیے بنایا سب کو پسند آیا سب نے لائک کیا مزیدار لگا سب کو اچھا امپورٹن بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو نہ اوون میں بیک نہیں کرنا اگر آپ کا بیک والا اوون ہے تو آپ لوگ بیک کر سکتے ہو لیکن میرے پاس اوون تھا بیک والا میں نے بیک نہیں کیا یہ میں چکن پکوڑا بنا رہی تھی اگر تو اس کی ریسیپی آپ لوگ کو چاہئے تو اندھے کمنٹ میں بتا دیں اس کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں چکن پکوڑے بہت مزیدار بنیتے اور بہت اچھے بنیتے چکن پکوڑے کی ریسیپی میں آپ لوگ ایک دن شیئر کروں گی رمضان بیزی روٹین اس میں جتنا ہو سکتا زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے چلے ایک فرائنگ ٹین لے اس میں آپ لوگ وں نے اوئل اچھی طرح سے لگا لیں اگر بٹر ہے تو وہ لگا لیں یہ وہی سلائس ہے جس پر کمال نے چیز زیادہ لگا لگا اس کے پر دھکن لازمی رکھنے آپ لوگوں نے دھکن رکھیں گے تو چیز جو ہے وہ ملٹ ہو جائے گی اور درمیانی آج پہ کرنا نہ زیادہ سلو اور نہ زیادہ دیس یہ دیکھیں جی میرا پیزا ریڈی ہو گیا چیز دیکھیں آپ کیسے ملٹ ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بنا تھا آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں ہی لگ رہا ہوا کتنا مزیدار ہے چلو روزہ کھول لیں لائک کر جلدی میرے چینل سبسکرائب کر لو انشاءاللہ ملوں گی اگلے ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اور اپنی پیاری بہن کا ساتھ دیتے رہیں شیئر ضرور کرنا اپنی دوستوں کے ساتھ